ہلکے ملا کر علی محمد صاحب کوئی ایٹ فیفٹی نائن ہلکے بنتے ہیں تو کنفیوجن نہیں ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ پی ٹی آئی کا اصل امیدوار کون ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کے لئے انتظام ہے تینے جا رہے تھے خواتین سے ان کے شرم کی انتہا ہے برغیرٹی کی انتہا ہے دن کو ہم سے خواتی نام زدگی چھیندتے ہیں رات کو ہم سے آپ بلہ چھیندتے ہیں تو صاف کہیں کہ مت لڑو یا اپنی پارٹی کے لوگ ہی ان کو چیلنج کر دیتے ہیں گو کہ آپ ابھی نہیں مان دے کہ اکبر ایس بابر ہمارے رکن ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں میں بانی رکن ہوں اس باق سے میں پر ہوں جب تک ایک گاڑی میں پی ٹی آئے کے سارے لوگ آ جائے کرتے تھے عمران صاحب سمیت میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ کھلاڑی بھی ہے کھلاڑی کھڑا رہنا چاہیے بلہ کیا ہے بلہ تو ٹوٹ جاتا ہے دوسرا بلہ آ جاتا ہے بلہ آ جائے گا میں دوہزار گیارہ سے جماعت میں ہوں ان صاحب کو میں نے کسی پارٹی میٹی میں نہیں رکھا کتنی چال رہا تھا نا اس ملک میں دائروں کا ہی تو سفر ہے اور ہواوں کا روخی تو سب سے عام ہوتا ہے سر دیکھیں میرے خیال ہے خٹک صاحب کا تو جب سے نوشہرہ میں ہمارا ورکل کنونشن ہوا ہے تو خٹک صاحب سنا ہے کہ وہ ذرا ان کا مور بگڑا بگڑا رہتا ہے تو اب کیا ہوئے عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے سر پی ٹی آئی کے سینئر انما علی محمد خان نے اپنا بی پلین بتایا کہ اگر ہمیں بلہ نہ ملا تو ابھی ہم نواز شریف کو پلین بی کے تحت ایسا پھینٹا لگائیں گے کہ نواز شریف کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا پی ٹی آئی کا پلین بی سننے کے بعد نواز شریف کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی آئیں پہلے علی محمد خان نے اپنا بی پلین کیا بتایا ان کا بھی پلین سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں کل تو پچھے سے چھٹی ہے پھر ٹیوزڈے کوئی جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جاتے ہیں یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں سے فیصلہ کل ادم ہو جائے گا چونکہ سر سپریم کورٹ نے آپ دیکھے کہ ابھی تک جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں یا ان کے معاملات ہیں اس میں دخل اندازی سے خود کو دور رکھا ہے میرے خیال میں اس میں ہمیں ریلیف مل جائے گی عدالت آلیہ یا عدالت عظمہ سے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پورے پروسس کی لیجٹمیسی ایڈ سٹیک ہے کہ داندلی ہو گئی ادھر پلانا ہو گیا وہ ہو گیا یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں اور شاید امریکہ جیسے ملک میں بھی سو پرسنٹ یا یوکے میں بھی آپ کور نہیں کر سکتے لیکن یہ والا تو بلکل بلیٹنٹ ہے جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح کاغذات چھینے جا رہے تھے خواتین سے ان کے شرم کی انتہا ہے بیغیرٹی کی انتہا ہے کہ آپ خواتین کے آتوں سے کاغذ تو چھین رہے ہیں تو میں نے تو اس پر پرسنٹ یہ بات کی کہ دن کو ہم سے کاغذاتی نام زدگی چھینتے ہیں رات کو ہم سے آپ بلہ چھینتے ہیں تو صاف کہیں کہ مت لڑو یا آج سر بلہ توچ گیا آپ سے لیکن اگر آپ اس پر بھی تھوڑی کلیارٹی دے دیں چونکہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کرنے کے بعد جو وجوہات بتائی ہیں میں ایک دو پئی بات کر رہی ہوں کہ اس پر کیا کہیں گے وہ گیارہ صفات کا یہ فیصلہ ہے اس میں الیکشن کمیشن یہ لکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے تحر جب عدداران کی مدد ختم ہو گئی تو عمران خان کی بطورے چیئرمن بھی مدد ختم ہو گئی وہ کیسے عمر ایوب جو ہیں ان کو سیکٹری جنرل تائنات کر سکتے ہیں تو جب عمر ایوب کی تائناتی ٹھیک نہیں تھی تو وہ پھر نیاز اللہ نیازی کو چیف الیکشن کمیشنر کیسے تائنات کر سکتے تھے سر تو آپ ہی سمجھتے کہ کچھ غلطیاں تو ہوئی ہیں یا بے ذابطگیاں تو ہوئی ہیں آپ کے الیکشن میں دیکھیں جتنا ہو سکتا تھا لیگری اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی کچھ نہ کچھ لیکھونا بہرحال رہ جاتا ہے یہ پولٹیکل جماعتیں ہیں یہ کوئی فوجی تنظیم نہیں ہے یہ کوئی پولیس کا کوئی زیادہ ادارہ نہیں ہے یہ کوئی پرائیویٹ انٹرٹائز نہیں ہے یہ پولٹیکل لوگ ہیں سارے والنٹیرز ہیں کوئی تنخواہدار نہیں ہے تو اس میں تو سارا ہمارا تو زیادہ کامی والنٹیر ہوتا ہے تو اگر آپ نے اسی طرح مینگنفائنگ کلاس لے کے ہمارے پیچھے آنا ہے تو پھر آپ ایک کام کریں جن جماعتوں نے چالیس اور یہ دیفنس نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط ہے لیکن چالیس پہنٹالیس سال سے جو جماعتیں ہیں اور جن میں ایک ہی شخص تر ہے اور اس کے عبرو کی اشارہ تینی کہ آپ نے دیکھا نون کے ایک میٹنگ سے ایک محترم ایمپی اے صاحب کو ہماری جماعت کا تو نہیں ہے میرے اسے کیا اندردی ہو نہیں ہے یعنی قادمی کی ذہتیں نفس ہوتی اپنی میٹنگ سے آپ اپنے ایمپی اے کے کانڈڈیر کو باہر بیچ ہیں تو ان جماعتوں پر کیا اتنی سکروٹنی ہے یا ان کا سو پرسنٹ ہو گیا ہم تو بار بار ایکشن دیتا رہے ہیں یہاں پر لوگ پارٹی کے اندرد سے چیلنج نہیں کرتے آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی ان کو چیلنج کر دیتے ہیں گو کہ آپ ابھی نہیں ماندے کہ اکبر ایس بابر ہمارے رکن ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں میں بانی رکن ہوں اور دوسری بات ابھی آپ نے کہا ہم نے بہترین طریقے سے کیا سر جلد بازی میں تو نہیں آپ لوگوں نے کیا آپ کو یہ اندازہ تھا کہ الیکشن کمیشن اتنی بھاری بینی سے چھان بین کرے گا آپ کے اس انٹرہ پارٹی الیکشن کی اندازہ نہیں تھا دیکھیں پارہ صاحبہ ایک تو میں جب سے اس پارٹی میں ہوں میرے بھی ویسے کافی سال ہو گئے ہیں دہائی سے تو زیادہ ہو گئے ہیں میں اسے لفظ سے بڑا تنگ ہوں ہر کوئی بانی میمبر ہے مطلب یہ ہے کہ نائنٹی ٹو میں خان نے وولڈ کپ جیتا ٹیم نے ہماری چھانے ستان میں بھی یہ پارٹی بنی کچھ ایسی بھی یقین کریں کچھ ایسی بھی لوگ میرے زیادہ ملے کہتا ہے میں بانے ترانے سے پارٹی میں ہوں خان کیا بھی ذہن لے بھی نہیں تھا میں نے پولٹیکس کرنا میں اس وقت سے ممبر ہوں جب تک ایک گاڑی میں پی ٹی آئی کے سارے لوگ آ جائے کرتے تھے میں دوہزار گیارہ سے جماعت میں ہوں ان صاحب کو میں نے کسی پارٹی میٹین میں نہیں رکھا ہم پر بڑے بڑے مشکل بکت آئے دوہزار چودہ کا دھرنا آیا دوہزار پندرہ کا ہمارا پاناما کی مومنٹ آئی دوہزار اپنا بائیس کی ہماری الیکشن کمپین آئی اس کے بعد مشکل ترین وقت جب حکومت ختم ہوئی پورے پاکستان میں میرے ایسا بندہ کمپین پہ گیا پھر ہم جیلوں میں گئے خواتین کے ساتھ جو ہماری ہوا جو چار چار دیواری کا صرف عمران خان کا تو پامال نہیں ہوا خان صاحب کا ہمارے ورکرز کا ہوا خواتین خدیجہ شاہ صاحبہ کو دیکھنے آپ صلیبہ راچہ کو دیکھنے آپ ڈاکٹر یاسوین کو دیکھنے کسی ایک ورکر کے لیے ان بھائی نے کبھی آواز اٹھائی ہے ہمارے بڑے بھائی نے میں نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے اپنے دکھنے روئے انہوں نے کہا میرے میں بھی بڑا مشکل برا وقت آیا تھا لیکن صرف بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنی پارٹیک اندر سے لوگ کرے ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ ایسٹس ہوتے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین کے باوقت زبوری ہوتے ہیں پھر وہاں کے سپنے بلو میں چلے جاتے ہیں جب بھی پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آتا ہے یہ بھائی صاحب جو ہے ادھر فائل رکھ کے آ جاتے ہیں اور عجیب قسم کے لوگ پیچھے کرے ہوتے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ورکر تو نظر نہیں آتے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ایسے ورکر تو میں نے پی ٹی آئی میں نہیں لے گئے مرحلہ آپ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیوں دیا ہے یعنی کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہوتی ہے کنٹیسٹ نہیں کر پاتی تو اس میں الیکشن کمیشن کا اثر کیا فائدہ ہوگا اس سے تو الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھے گا متاثر ہوگی وہ تو کیوں چاہے گا الیکشن کمیشن ایسا مخالف ہواوں کا اثر ہے باقی تو مطلب ہے انصاف کرنا ہے پھر سب کے ساتھ کریں ایک بھی جماعت نہیں رہے گی اگر آپ نے سوپ پزر انصاف کی طرف چلے گئے میاں صاحب نے کون سے انصاف کی ہے کوئی سوچ بھی سکتا ہے میاں صاحب کی ہمارے جو جماعت میں بریسٹر آگئے ہیں کوئی کہتا ہے اچھا ہے کوئی کہتا ہے برا ہے کوئی کہتا ہے نہیں آنا چاہیئے تھا ہم سے اگر سوال ہوتا ہے جناب کسی سینئر کو نہیں لگایا اچھا یار لگا دیا بریسٹر خان کا نہ بتی جائے نہ بریسٹر جو ہیں گوھر صاحب نہ عمران خان صاحب کے وہ بانجے ہیں نہ وہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں وہ آدمی تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا تو ان کی جماعت میں بیسے کوئی سوچ سکتا ہے دیکھیں یہ بات میری اس پہ آپ بہور کیجئے بات میں آپ کے ناظرین بھی مسلم لیگ نون نے ایک ٹیمپری وزیراعظم بھی لگایا ایک سال کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی وزیراعظم لگایا لیکن کبھی پارٹی کا اقتدار کا پارٹی کا جو اقتدار ہے پارٹی کی جو ڈیڈرشت ہے کبھی اپنی فیملی سے بار نہیں دی وہی بٹو فیملی وہی زرداری فیملی وہی میاں صاحب کی فیملی ہماری دیکھیں ہماری پارٹی کی جیت دیکھیں ابھی تو چیرمن انہوں نے بیلسٹر صاحب کو لگا دیا نا جب خان صاحب جیل سے نکلے گئے تو وہ تو آٹومائٹنگلی پیٹنگلی پر آپ کی اپنی فیملی مجھے بہت اچھا ہے لیکن ایک 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 سیٹ کی ہے نا ایک ورکر ٹائپ آدمی کو دے دیا یہ لوگ سوچ سکتے ہیں سوائے جماعت اسلامی کی کوئی اور جماعت سکتی ہے آپ نے کہا ہواوں کا رخ ہے وہ بہت بہت اہم ہے تو جب ہواں کا آپ کی طرف تھا تو اس وقت سب ٹھیک تھا اس وقت سب بہترین چل رہا تھا نا اس ملک میں دائروں کا ہی تو سفر ہے اور ہواوں کا رخ ہی تو سب سے اہم ہوتا ہے سر دیکھیں میرے خیال میں آپ اگر میرے سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے دور میں جب ہماری طرف ہواوں کا رخ تھا اور مخالفوں کے ساتھ کیوں غلط ہوا میں اس غلط حمل کو ڈیفینڈ نہیں کروں کوئی بھی شخص دیکھیں کوئی بھی شخص اگر کسی پریشر میں آکے پیٹی آئی کا ٹکٹ اس نے لیا ہے وہ اس نے غلط کیا ہے جس نے کروایا اس نے بھی غلط کیا ہمیں بھی نہیں لینا چاہیے تھا لیکن اتنا بلٹنٹ نہیں ہوا کوئی اغواہ نہیں ہوا کسی کے گھر پہ اس طرح چھاپے نہیں پڑے کسی کے بچوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا جس طرح لوگ غائب ہو کے ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے نمودار نہیں کہ ادھر غائب ہوئے وہ کیا ہے غلامہ کا شرط ہے کہ ادھر ڈھوبے ادھر نکلے تو ادھر سے غائب ہو کے کوئی استحقام میں نمودار ہو رہا ہے کوئی ایپ کیا ہے خٹک صاحب کی جماعت کا نام بھی عجیب سا ہے جی وہ تو اس میں خٹک صاحب کا تو جب سے نوشہرہ میں ہمارا ورکر کنونشن ہوا ہے تو خٹک صاحب سنا ہے کہ وہ ذرا ان کا موڈ بگڑا بگڑا رہا ہے تو اب کیا ہوگا خیبر پختونخواہ میں چونکہ پرویز خٹک بھی الگ پارٹی بنا کے لڑ رہے ہیں جی ایو آئی ایف بھی ہے پاکستان پیپس پارٹی بھی میں ہے پچھلی بار دو تہائی اکثریت آپ نے لیٹی اس دفعہ کیا امکان آتے ہیں علی محمد صاحب ایک تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا سیمبل میں مل جائے گا ٹھیک ہمارے لوگ وہاں سے جیتیں گے دیکھیں ہر حلقے کی ڈائنا میں اس کا پتہ ہوتا ہے بہت کوئی آخیر ہو گئی نا کوئی سیمبل میں نہ ملا ایک لسٹ آجائے گی عمران خان صاحب کی طرف سے ٹھیک قائد تحریک یا بانی تحریک لیڈر اس قوم کا امت کا لیڈر ہے وہ امت کا بڑا لیڈر ہے وہ اس کی طرف سے ایک لسٹ آئے گی ہر حلقے میں نا موگا علی محمد ہے زہد ہے بکر ہے جو بھی ہے ہمارا تحریک انصاف کا کار کو جس وقت اس چکر میں نہیں ہے کہ علی محمد کو اس نے پاس کرنا ہے اس نے عصب قیسر کو پاس کرنا ہے اس نے کسی شانا من قریشی صاحب کو نو وہ صرف عمران خان صاحب کی کینڈیٹس کو پاس کریں گے تو جو لسٹ ہماری آئے گی لیکن یہ بیک فائر کر جائے گا یہاں پہ ایک سوال ہے علی محمد صاحب اس کو کلیر کیجئے گا ابھی آپ نے اگر فرض کریں کہ آپ کو سمبل نہیں ملتا اور آزاد حیثیت میں سب الیکشن لڑتے ہیں تو ظاہرہ پارٹی ڈسسپلن سے بھی آزاد ہوں گے تو سر اگر ہر خلقے میں تین لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم پی ٹی آئے کے اس وقت کانڈیڈیٹ ہیں تو لوگ کیسے یقین کریں گے آپ کے ووٹر کے اندر کنفیوزن نہیں ہوگا پارٹی کیسے بتائے گی کہ جی ان سب میں یہ ہمارا کانڈیڈیٹ ہے اس کے حوالے سے کیا لاحی عمل ہے کنفیوزن کیسے دور کریں گے اپنے ووٹر کا دیکھیں پہلے تو میں آپ کی یہ کنفیوزن دور کروں کہ شکر الحمدللہ ابھی کوئی ڈرون سٹرائک اللہ نہ کرے ہماری کسی عدالت پر نہیں ہوا ہائی کورٹیں بھی موجود ہیں سپریم کورٹ بھی موجود ہیں ویسے بھی قاضی ہیں اور نام بھی قاضی ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں نظر سے ریلیف مل جائے گا اس ٹیسٹے آ جائے گا یہ بلہ انشاءاللہ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ کھلاڑی بھی ہے کھلاڑی کھلاڑی کھڑا رہنا چاہیے بلہ کیا ہے بلہ تو ٹوٹ جاتا ہے دوسرا بلہ آ جاتا ہے بلہ آ جائے گا اور دوسری بات یہ ہے یہ لوگ یہ لوگ لکڑی کے بلے کے پیچھے نہیں ہیں یہ زندہ سلامت عمران خان اور خان صاحب کو طریق کے نظری کے ساتھ ہیں بلہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ اور یہ جو میں آپ کو بات کروں وہ کئی بہت ہی کوئی دور پار کی بات ہے سر بلہ آپ کو مل جائے گا امید ہے لیکن دوسرے امکان پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر نہیں ملا تو کیا آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آگی تصور ہوں گے پھر قومی اور صوبائی حلقے ملا کر علی محمد صاحب کوئی ایٹ ففٹی نائن حلقے بنتے ہیں کیا عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے سر کیونکہ چھے جنوری کو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا فیصلہ آ جائے گا کہ خان صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے ہم پر امید ہیں اس کے اوپر بھی دو فرم زور ہیں لیکن اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پر امید ہیں کہ اگر میں ایک کیس میں اتنا رلیف ملا ہے تو انشاءاللہ ان کو اجازت مل جائے گی اور آپ کی خیال میں میاں صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں یا نہیں چونکہ نون لڑنے تو کہہ رہی ہے کہ نہ صرف اہل ہیں بلکہ چوتی بار ملکہ وزیراعظم بھی بنیں گے وہ بلکہ شمن خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ وہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے کہ ایک پارٹی کا انتخابی نشان ہی واپس لے لیا جائے اور اسے الیکشن سے محروم رکھا جائے اس بات کا سپریم کورٹ ضرور نوٹس لے گی اور فائنل فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا لیکن اگر سپریم کورٹ نے بھی نواز شریف کی سہولت کاری کی اور ہمیں بلے کا نشان واپس نہ دیا گیا تو ہم نے پلین بھی تیار رکھا ہوا ہے کیونکہ عوام تو امران خان کے ساتھ ہے نشان بلہ ہو یا کوئی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پر پارس جانزیب نے علی محمد خان سے پوچھا کہ کیپی کے سے پرویز خٹک بھی الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس پر علی محمد خان نے کہا کہ جب ہم نے کیپی کے میں کنونشن کی ہمارے ساتھ عوام کا سمندر دیکھ کے تب سے پرویز خٹک کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ پرویز خٹک کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی پی ٹی آئی سے الیکشن وہ جیت سکتے ہیں شفاف الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف کا کوئی بھی پارٹی مقابلہ نہیں کر سکے گی کیونکہ عوام نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ